تو آداب نمشکار جہن بندے ماترم میں آپ کا اپنا ٹھاگو پرکھر سنگھ اور رات کے دس بچ چکے اور کہانی کا جو سلسلہ ہے بدستور جاری ہے آج پھر ایک دوسری کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاجر ہوا بھی ہوں ایز ایک کرائیم ریپورٹر ڈیلی میرا تو کام ہی یہی ہے کہ پورے پورے دن چیک کرنا کی کہاں کون سے گھٹنا گھٹ رہی ہے اور اس چیکنگ کے دوران نظانے کتنے مرڈر کی نظانے کتنے چوری کی ڈکائتی کی ریپ کی کہانیاں میرے آنکھوں کے سامنے گجرتی ہیں دن بھر میں کم سے کم پچاس سے ساٹھ مرڈر کی نیوز میں سنتا ہوں اس کو باری کیسے جانتا ہوں آپ لوگوں میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے نظروں کے سامنے سے نظانے کتنے مرڈر کی ریپ کی چوری ڈکائتی یا پھر ایسی کچھ چیزیں گجرتی رہتی ہیں لیکن آج کی جو کہانی ہے یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہوا تو محض ایک مرڈر ہے لیکن اس مرڈر کی گونج نہ کیول اس جگہ پہ ہوئی نہ کیول اس دیس میں ہوئی بلکہ سرکار نے وہاں کی پولیش پرساسن نے اس گھٹنا کو اتنا دبانا چاہا اس کے باوزود بھی آج اس گھٹنا کے بارے میں لوگ پوری دنیا میں سرچ کر رہے ہیں ایک لڑکی جو اپنے زندگی کے دہلیز پہ مہج کچھ مہینوں پہلے ہی قدم رکھتی ہے جو مقبولیت جو مسہوریت جو فیمس جو چارم اسے جیتے جی ملنا تھا وہ مقبولیت آج اسے مرنے کے بعد مل رہی ہے آج اس کے مرنے کے بعد اسے لوگ لاکھوں کی سنکھیا میں لائک کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں نظانے کتنے ریسپن پیس کے چیزیں اس کے ویڈیوز پہ اس کے پوسٹ پہ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اور ساید اس ٹائم انسٹاگرام سے لکے سوشل میڈیا اور جن دیسوں میں ٹک ٹاک بین نہیں ہوا ہے جن دیسوں میں ٹک ٹاک چل رہا ہے ہر اس کنٹری میں اس لڑکی کے نام کی ایک گونج ایک مسہوریت دکھ رہی ہے آج کی کہانی ایک ایسی مرڈر مسٹری کی ہے جس میں مرنے والے نے اور مارنے والے نے دونوں نے سیم پریوار میں جن لیا قائدے سے کہیں تو ایک جیسے پریوار میں جن لیا ایک جیسی سکل بھی پائی ساری چیزیں ایک جیسے ہوئی لیکن سوچ میں اور کام کرنے کے طریقے میں اتنا فرق تھا کہ آج کی کہانی کہیں کہیں آپ کو حیران بھی کرے گی کہیں کہیں آپ کو چونکائے گی بھی دراصل اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے ہمارے دیش سے ساتھ سمندر بار جرمنی سے جرمنی میں ایک پریوار جو ٹھیک ٹھا پیسے والا تھا اچھا خاصا رسوک رکھتا تھا پریوار پہلے ایراک کا رہنے والا تھا پیسے ہوئے تھوڑا سا ردبہ بڑھا پریوار ایراک سے اٹھ کے جرمنی سپٹ ہوا جرمنی سپٹ ہونے کے بعد اسی پریوار میں ایک لڑکی تھی لڑکی کا نام سہرابان سہرابان دیکھنے میں بہت خوبصورت خوبصورتی کی چرچہ اس کے آس پاس کی علاقے میں آس پاس کی محلے میں جہاں رہتی تھی دس بیس پچاس کلومیٹر میں اس کی خوبصورتی کی چرچہ ہوتی تھی لوگ اسے فالو کرتے تھے اسے دیکھنے آتے تھے عمر بھی سولہ سترہ سال جوانی کی دہلیش پہ پہلا قدم سائد اس نے رکھا ہی تھا کسی بیچ اس کی سادی کا ایک رستہ آ جاتا ہے گھر والے بھی اس سادی کو دیکھتے ہیں لڑکا پسند آتا ہے سادی کے لیے ہاں کر دیتے ہیں سہرابان کا اس لڑکے سے نکاح ہو جاتا ہے نکاح ہوتا ہے نکاح ہونے کے بعد لڑکی کی بیدائی ہوتی ہے رکھستی ہوتی ہے تھوڑے ٹائم تک تو سہرابان اپنے اس پتی کے ساتھ رہتی ہے لیکن جیسے جیسے سمجھ بیٹھتا جاتا ہے سہرابان اس پتی سے اب باتچیت کرنا بند کر دیتی ہے اب ایک ہی چھت کے نیچے بھی رہنا ہے باتچیت بھی نہیں ہو رہی تو ایسا رشتہ کتنے ہی دن چلتا بہرحال تین چار مہینے جیسے تیسے دھونوں نے گو جارے لیکن دھیر دھونے جب سہرابان اور اس کے پتی میں من مٹا ہونے لگا دھیر دھیرے ایک دوسریوں میں دوری آنے لگی تو سہرابان نے پھر اپنے پریوار کا رکھ کیا اور اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ کے رہنے لگی سادھی ٹوٹ گئی سمجھ دھیدے پیتا گیا ایک دوسرے انسان سے اس کی سادھی فکس ہوئی اس سے سادھی ہو گئی اور سنجوک سے یہ جو دوسرا انسان تھا اس کے مائکے سے یعنی زرمنی میں جہاں اس کے ماں باپ رہتے تھے وہاں سے مہت چند کلومیٹر کی دوری پہ رہتا تھا اس سے نکاح فکس ہوا اس سے نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد یہ لڑکا کافی پسند سہرابان کو سہرابان کافی خوشی من سے اس لڑکے کے ساتھ رہنے لگی لڑکا بھی اس لڑکی کو کافی پیار کرتا سمجھ دھیدرے بیٹھا گیا جیسے ہی سہرابان کی عمر 22-23 سال ہوئی یا پھر قائدے سے کہیں تو جیسے ہی سال 2022 کا اگست مہینہ آیا سہرابان ایک دن اپنے پتی سے کہتی ہے میں جا رہی ہوں اپنے پرانے پتی سے مل لیں اب فارن کی کنٹریز میں جہاں ویسٹرن کلچرل چل رہا ہو یہاں پہ یہ ساری چیزیں بڑی عام بات ہیں کہ ایک آدمی سے سادھی ہوتی ہے دوسرا اٹیس میں رہتا ہے تیسرا تیار رہتا ہے سادھیاں جا دن چلتی بھی نہیں ہیں تو یہ چیزیں اس کے پتی کے لئے بھی کچھ چونکانے والی تھی نہیں اور ہمارے ہندوستان کی طرح وہاں پرمیشن بھی نہیں لینی تھی سیدھا سیدھا بتانا تھا کہ میں جا رہے ہوں سہرابان اپنے اس پتی کو بتاتی ہے اور بتانے کے بعد گھر سے نکلتی ہے نکلنے کے بعد موبائل سویچ آف ہو جاتا ہے سویچ آف ہونے کے بعد لوٹ کے آتی بھی نہیں اب جیسے جیسے سمجھ بیٹھتا ہے اس کے پتی کو چنتہ ہوتی ہے کہ میری پتنی میری وائف اچانک سے کہیں گئی جانے کے بعد لوٹ کے نہیں آئی وہ اپنے سسرال یعنی سہرابان کے ماں باپ کے پاس فون کرتا ہے اس سے کانٹیک کرتا ہے کہ کیا سہرابان وہاں گئی ہے تو وہاں سے تو جواب آتا ہے کہ یہاں نہیں آئی لہٰذا اب سہرابان کے ماں باپ اور سہرابان کے پتی سوہر یہ دونوں لوگ سہرابان کو کھوزنے کے لئے نکلتے ہیں کھوزتے کھوزتے آس پاس کے علاقوں میں ڈھونٹتے ہیں جہاں جہاں پوسیبل تھا اس کے فرینڈ سے پوستاش کرتے ہیں لیکن جب کہیں سے کوئی ثبوت یا پھر کہیں سے کوئی خبر سہرابان کی نہیں ملتی تو اب جو سہرابان کے ماں باپ تھے اس کے اس پرانے پتی سے کانٹیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے یہاں سے تو یہی بتا کے نکلی ہے کہ تم سے ملنے جا رہی ہے تو اگر آئی تو کب آئی لوٹی تو کب لوٹی تھوڑا آپ ڈیٹیل پروائیٹ کرا دیجئے تاکہ سائد راستے میں کہیں کار ہو گئی رکھ حراب ہو گئی ہو یا پھر کچھ اور بات نہیں ہو یہ سوال جب اس کے پرانے پتی سے پوستے ہیں تو پرانے پتی کچھ ایسی بات بتاتا ہے جسے سننے کے بعد سہرابان کے ماں باپ اور اس کے پتی دونوں کی چندائیں بڑھنے لگتی ہیں دراصل وہ آدمی کہتا ہے کہ سہرابان تو اس ٹائم کے بعد سے آج تک میرے پاس نہ کبھی کال کیے نہ ہی مجھ سے کبھی کانٹیک کیے اور نہ ہی آج تک میرے پاس آئی اب یہ بات جب سہرابان کی ماں باپ سنتے ہیں ادھر پتی سنتا ہے تو دونوں پریشان ہوتے ہیں کہ گھر سے تو یہی بتا کے نکلی کہ اس کے پاس جا رہی ہوں وہاں گئی بھی نہیں پورا کا پورا دن بیت گیا لوٹ کے آئی بھی نہیں لہٰذا سارے دوستوں سے سارے ریلیٹیپ سے جہاں کہیں وہ جا سکتے تھے ان سارے لوگوں سے پوستاج کرنے کے بعد جب کہیں سے کوئی پوزٹیو ریپورٹ نہیں ملتی جب کہیں سے کوئی خبر نہیں ملتی تو سہرابان کے ماں باپ پولیس تھانے کا روپ کرتے ہیں جاتے ہیں جانے کے بعد کمپلین کرتے ہیں سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی تیس سال کی بیٹی گائب ہو گئی ہے اچانک سے پولیس والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم خوز دیں گے سارے فوٹوز وغیرہ لیتے ہیں لینے کے بعد ڈھوڑنے کے پرکیہ شروع کرتے ہیں اسی بیچ جیسے ہی دو دن بیٹھتا ہے ایک جنگل میں ایک مرسڈیچ کار میں ایک لڑکی کی لاس ملنے کی خبر آتی ہے اب جرمنی کے اگر آبادی کی بات کروں تو سال دوہجار تیس میں لگ بھگ آٹھ سے نو کرون کی آبادی رہی ہے یعنی ہمارے کسی بھی آپ پورے دیس کی کسی راج کو اٹھا لیجے تو سائد اس راج جیسے بھی کم آبادی تو ایسے میں کسی انسان کو کھوجنا یا پھر کسی انسان کے بار میں پتہ کرنا یا پھر کوئی ایسی کرائم کی گھٹنا جہاں کی آبادی کم ہوگی وہاں پہ سائد کرائم بھی کم ہوگا چونکہ وہاں پہ پولیس کے کام کرنے کا جو طریقہ ہوگا کپی اول ہوگا زیادہ پریشر نہیں ہوگا زیادہ ورڈن نہیں ہوگا لہٰجہ جب اس لاس کی خبر ملتی ہے تو جو پولیس والے تھے فوراں بھاگ کے اس جگہ پہ جاتے ہیں جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک مرسڈیج کار پڑی ہے ایک ندی کی کنارے کار کی پچھلی سیٹ پہ ایک لڑکی کی لاس پڑی ہوئی ہے اور لڑکی کی لاس ایسی تھی کہ مانو اسے دیکھتے ہی اچھے اچھے انسانوں کی روحیں کام جائیں لڑکی کے چہرے کو بوئی طریقے سے چاہو اسے کاٹا گیا تھا اوٹھوں کو کاٹ کے الگ کر دیا گیا تھا ناک کو کاٹ کے دو تکڑے میں کر دیا گیا تھا چہرے کو گال کو آنکھوں کو الگ الگ جہاں سے پھار دیا گیا تھا یعنی چہرہ ایسا تھا کہ مانو دیکھ لو تو تین چار دن نید نہ آئے اب ایسی لاس کی خبر ایسے ساندھ پریے دیسوں میں بڑی چونکانے والی تھے لہٰذا پولیس والے جب یہ خبر سنتے ہیں تو فوراں ہی سہرابان کی ماباو سے کانٹیک کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کی لاس ملی ہے اور جو ایس گروپ جو ساری چیزیں آپ نے بتائی تھی وہ ساری چیزیں میچ کر رہی ہیں اگر آپ آئیں چیک کر لیں اور اگر آپ کی بیٹی کی لاس ہو تو آپ لے جائیں نہیں تو پھر ہم آگے کی کارروائی کریں اب یہ خبر جیسے ہی سہرابان کی ماباپ کو ملتی ہے سہرابان کی ماباپ روتے ہوئے اس جنہ پہ پہنچتے ہیں لاس کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں جیسے تیسے پھر خود کو سنبھالتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لاس ان کی بیٹی کی ہے ایسی چیز پولیس والے دیکھتے ہیں اس کا پتی بھی دیکھتا ہے ماباپ بھی دیکھتے ہیں سب کو کچھ سونج نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بچی کے ساتھ کیسے ہوا کس نے کیا کس سے دسمانی رہی ہو سیدھا سیدھا وہ مرڈر کا مقدمہ درج کرتے ہیں جس کسی پہ بھی سک ہو رہا تھا سب سے کچھ ہوا رہے تھے سب سے پوست آج کر رہے تھے لیکن نہ کہیں سے کوئی ثبوت لگ رہا تھا نہ کہیں سے کوئی سراغ لگ رہا تھا اور باری تھی پوست مارٹم ریپورٹ کے آنے کی پوست مارٹم ریپورٹ بھی آ جاتی ہے پوست مارٹم ریپورٹ میں ماملہ کلیر ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی کی ہتیا چاکوں سے گود کر کی گئی ہے چہرے کو پچاس بار کاٹا گیا ہے گردن کاٹ دی گئی ہے وہی طریقے سے مارا پیٹا گیا ہے اب ایک 23-24 سالے کی لڑکی اس کی کس سے کیا دثمانی رہی ہوگی یہ سوال مابا بھی پوچھ رہے تھے پولیس والے بھی جاننا چاہ رہے تھے اور یہ خبر جب میڈیا میں آئی تو میڈیا میں بھی اس لڑکی کے لیے ترہ ترہ کی چیزیں ہونے لگی ریسٹ ان پیس کے پوستٹس سے پورا انسٹاگرام پورا فیس بک پورا ٹک ٹاک بھر گیا لیکن یہ ساری چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں کہ اچانک سے پولیس والوں کو لگتا ہے کہ چلو اس باڈی کا ڈینے سیمپل لیتے ہیں چونکہ یہ ڈینے سیمپل جب ہم کلیکٹ کریں گے تو سائد آس پاس سے کچھ اور ڈینے بھی مل جائے اور اس ماملے کی پوستی ہو جائے اس ماملے کا کھلاسہ ہو جائے کہ یہ مدر کس نے کیا چونکہ آٹھ کروڑ کی آبادی میں یہ ڈینے میچ کرانا کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا اس لڑکی کی لاس سے ڈینے لیتے ہیں ڈینے چیک کرواتے ہیں اور جب ڈینے ریپورٹ نکل کے سامنے آتی ہے تو یہیں سے پوری کی پوری کہانی ایک الگ ہی دیسہ میں پلٹ جاتی ہے دراصل جو ڈینے تھا جو سہرابان کا ڈینے پولیس والوں نے لاس سے لیا تھا وہ ڈینے اس کے ماباب سے میچ ہی نہیں ہو رہا تھا یعنی اگر ساپ سبدوں میں کہیں تو یہ لاس سہرابان کی نہیں تھی اب ایک لاس جس کے ماباب کہہ رہے ہیں کہ یہ لاس اسی کی ہے سکل بھی بتائی گئے چیزوں سے میچ ہو رہا ہے ایج بھی میچ ہو رہی ہے کپڑے بھی میچ ہو رہے ہیں پورا کا پورا باڈی سٹرکچر میچ ہو رہا ہے تو لڑکی دوسری کیسے ہو سکتی ہے اب یہ بات جب نیوز میں نکل کے سامنے آئی تک طرح سے لوگ کی کیوریشٹی اس کیس میں اور بڑھی کہ ایک لڑکی جو دکھنے میں وہی ہے لاس بھی اسی لڑکی کی ہے ساری چیزیں اسی لڑکی کی ہیں تو ڈین نے آخر میچ کیوں نہیں ہو رہا اب یہ سوال نہ کہول گھر والوں کو پریشان کر رہا تھا بلکہ پولیس پرساسن باقی ساری جتنے بھی جانچ جنسیاں تھی سب کو پریشان کر رہا تھا اب سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ یہ لاس آخر ہے کس کی اور اگر یہ لاس کسی دوسری لڑکی کی ہے تو سہرابان کہاں ہے اب انہی دونوں سوالوں کے پیچھے پولیس والوں کی ٹیمیں بھاگتی ہیں اور بھاگنے کے ساتھ ساتھ الگ الگ اینگل پر اچھان بھی ان کرتی ہیں اور سب سے پہلے اس بات کے لئے آدیس دیتی ہیں کہ پتہ کرو کہ پورے کی پورے جربانی میں تیش چوبیس سال کی کوئی لڑکی گائے بھیکیا اب یہ سوال جب پولیس والے اپنے الگ بھگل کے تھانوں میں پوچھتے ہیں الگ الگ جگہوں پر پوچھتاچ کرتے ہیں تو لگ بھگ ایک سو چالیس کلومیٹر دور ایک تیس سال کی خدائجہ خدائجہ نام کی ایک لڑکی گائے ملتی ہے اس کے ماں باپ کو بلاتے ہیں بلانے کے بعد ڈین نے میچ کر آتے ہیں اور سنجوک سے خدائجہ کا جو ڈین نے تھا یا پھر ساب سبدوں میں کہہ تو سہرابان کی لاز جی سے مانی جا رہی تھی اس لاز کا ڈین نے اور خدائجہ کے ماں باپ کا ڈین نے میچ ہو جاتا ہے یعنی یہ لاز خدائجہ کی تھی اب سوال بڑا الجھانے والا تھا کہ خدائجہ دیڑ سو کلومیٹر دور رہتی ہے جس گاڑی میں لاز ملی یہ گاڑی سہرابان کی ہے جس کپڑے میں لاز ملی وہ کپڑا بھی سہرابان کا ہے سکل بھی سہرابان کی ہے تو یہ کہانی کیا ہے اور اگر یہ ساری چیزے سہرابان کی ہے تو یہ لاز خدائجہ کی کیسے ہو سکتی ہے بہرحال سکل تو اسٹیپڈ تھی جگہ اسے کٹا گیا تھا لہٰذا خدائجہ کی فوٹو پولیس والے اس کے ماباپ سے مانگتے ہیں اور جیسے ہی فوٹو مانگتے ہیں تو ایک طرح سے پولیس والوں کو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا چونکہ جو خدائجہ تھی وہ سکل سے سورت سے ہیر سٹائل سے باقی ساری چیزوں سے سہرابان کی ہو بہو ٹو کاپی تھی یعنی ایک ایسی لڑکی جسے دیکھنے میں مانو یہ دونوں جڑوا ہے اب سوال مسٹری یہاں سے الستی اور چلی گئی کہ دونوں جڑوا جیسے لگ رہے ہیں اس کے بعد دیر سو گیمٹر کی دوری پیوے رہے ہیں دونوں کے ماباپ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں لاس دوسرے کی گاڑی دوسرے کی کہانی دیسرے کی یہ اصل میں کہانی ہے کیا اب لاس کی پسٹی ہو چکی تھی لاس کی کہانی بھی پتا چل گئی تھی کہ یہ لاس کس کی ہے لیکن اب سوال یہی تھا کہ سہرابان آخر کہا ہے لہٰذا پولیس والے اب سہرابان کو کھوجنے کے لیے اپنی ٹیمیں دوڑاتے ہیں جگہ جگہ کسی سیٹی بی کیمرے کھنگاپ دیں اپنے مخبیروں کو ایکٹیب کرتے ہیں اور ساری چیزوں کو ایکٹیب کرنے کے بعد ایک کہانی نکل کے سامنے آئی اور پتا چلا کہ جو سہرابان تھی وہ کسی ساکر نام کے آدمی سے پیار کرتی تھی اب جب ساکر کا پتا چلتا ہے تو پولیس والے ساکر کے گھر پہ ریٹ کرتے ہیں اور جیسی ہی ریٹ کرتے ہیں وہاں پہ سہرابان ملتی ہے اب سہرابان کو جب پولیس والے دیکھتے ہیں تو بینا کچھ کہے بینا کسی سوال جواب کے فوراں اسے گرفتار کرتے ہیں تھانے لاتے ہیں تھانے لا کے جب پوستاج کرتے ہیں تو سہرابان کچھ دیر تک باتوں کو گھوماتی ہے لیکن اپنے انداز میں اپنے طریقے سے انویسٹیکیشن کرتے ہیں اور سہرابان کو بھی لگتا ہے کہ وہ فنس چکی اس کا بھاڑا پھوٹ چکا ہے تو سچائی وہ مو سے قبول تھی ہے اور ایسی کہانی اس نے جو بتائی ایسی مثال ایسی چیزیں پوری دنیا میں ساید ایک یا دو ملتی ہیں دراصل سہرابان کی ایک سادھی پہلی ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا ایک دوسری انسان سے بھی اس کی سادھی ہوئی لیکن اسی بیچ اس کا فیر ایک ساکر نام کی انسان سے ہو گیا اب ایک دوسرے انسان سے اس کا فیر اب اس بات کی بھنک جب پتی کو لگی تو پتی آئے دنی سے سمجھاتا اور اسی بات کو لے کہ کہا سنی ہوتی کہا سنی کچھ ایسی بڑھ گئی کہ اب دھیرے دھیرے جو سہرابان تھی وہ دپریسن میں رہنے لگی اپنے پریوار سے اپنے پتی سے سب سے پریشان رہنے لگی لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں سوسائٹ کر لوں گی اپنی جان دے دوں گی اور اس دنیا سے چلی جاؤں گی اور باقی اوپر جانے کے بعد اپنی زندگی یا پھر کہیں تو اپنی آتما کی سانتی کے لیے وہیں رہوں گی یہ بات اس نے اپنے باپینڈ سے ڈسکس کی ساکر سے لیکن ساکر کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کا سلیوشن مرنا نہیں ہوتا اور خود مرنے سے اچھا کسی اور کو مار دو اور یہ بات ساکر نے بھلے ہی مثال کے طور پر کہی ہو لیکن اس بات کو جو سہرابان تھی اس نے بڑی گمبھیرتہ سے لیا کئی دنے تک وہ سوچنے لگے اور اسی پلان پر ساکر سے ڈسکس کرنے لگی کہ کسی ایسے کو مارنا ہے جسے مارنے کے بعد دنیا کو یہ لگے سب کو یہ لگے کہ مرنے والی میں ہوں اور باقی کی جندگی میں گمنام بن کے تمہارے ساتھ بھی تانا چاہتی ہوں ساکر کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور یہی سے شروع ہوتا ہے ہمسکل کے ڈھوڑنے کا کاروان اب جب سہرابان تھی وہ انسٹاگرام پہ جاتی ہے الگ الگ ناموں سے اپنی فرضی آئی ڈی بناتی ہے اور اپنے جیسے دکھنے والے اپنے جیسے بارڈ سٹرکچر اپنے جیسے پیش شیف اپنی جیسے نہ جانے کتنے لڑکیوں کو اس نے پورے دوہزیار بائیس میں میسج کیا نہ جانے کتنے لڑکیوں کو اس نے کانٹیک کیا کئی لڑکیوں سے بات ہوتی ساری چیزیں میچ ہو جاتی لیکن کسی کا بیگراؤنڈ ایسا تھا جس سے اس معاملے یہ پھس سکتی تھی کوئی ایسی تھی جو ملنے کو تیار نہیں ہوتی کوئی ایسی جس سے ایج گروپ میچ نہیں ہوتا کوئی ایسا جس سے ہیری سٹائل میچ نہیں ہوتی ساری چیزیں یہ جیرو ان کرتی گئی اور لاسٹ میں انسٹاگرام پیسے ملتی ہے خدائی جا خدائی جا بیچاری الڈیریہ کی رہنے والی لڑکی اور اس لڑکی کو بیچاری منی اس لئے کہا کہ ٹک ٹاک تو ہمارے دیس میں وین ہے لیکن میں نے اپنے سورسے سے جب اس کی ٹک ٹاک ویڈیوز کو چیک کروایا تو مرنے کے پانچ یا پھر قائدے سے کہے تو تین دن پہلے پانچ اگست کو اس نے ایک پوشٹ ڈالا تھا اور اس پوشٹ نے کہا تھا کہ اگر میں کبھی مروں اور مرنے سے پہلے مجھے ایک جگہ جانے کا موقع ملے تو وہ جگہ میں مکہ جانا چاہوں گی مکہ ہو مکہ میں بارش ہو رہی ہے اور اس بارش میں اس کالا جو بھی آکرتی ہے مجھے بہت ڈیٹیل میں نہیں پتا اور کچھ ایسا بول کے میں کسی کی بھونہ کو آہد بھی نہیں کرنا چاہتا تو جو بھی ایک کالا اسٹرکچر ہے مکہ مدینہ میں وہاں پہ بارش کا موسم ہو وہاں پہ میں رہنا چاہتی ہوں اس پتھر کو یا پھر اس جگہ کو میں دیکھنا چاہتی ہوں اور بس اللہ پاک کے پاس رہنا چاہتی وہاں کی سکون کو لینا چاہتی اب یہ بات یہ پوسٹ جب اس نے کیا اسے کی تین دن بعد اس کا ایک دوسرا پوسٹ آیا جس پہ وہ بہت تیار ہوئی تھی خوبصورت لگ رہی تھی کافی خوش مجاجی کے ساتھ وہ کہیں زانے کی تیاری کر رہی تھی اور یہی اس کی لاسٹ پوسٹ تھی اس کی پہلی پوسٹ یعنی قائدے سے کہیں اس نے اپنے جو ایک بیوٹی بلاغر اور اپنے کیریئر کے شروعات کی تھی یہ محض چار مہینے پہلے یعنی جون میں کی تھی جون کا سائد پہلا ہفتہ تھا یا پھر مائی کا آخری ہفتہ اس نے ٹوٹل پانچ پوسٹ کیا تھا پانچ پوسٹوں میں ہی اس نے لوگوں کا دل جیتا تھا بات چیت کے طریقے سے سب کے کمنٹ وں کے ریپلائی دیتی سب سے بات کرتی اور یہ ہی سائد کہتے ہے کہ کسی کا اچھا ہونا بھی کبھی اس کے دیتی اسے لگتا ہے کہ چلو کوئی کلائنٹ ملا ہے ملنے کے لیے ویچاری فوراں تیار ہو جاتی ہے ڈیٹ وغیرہ مکرر ہوتی ہے اور سارک جاتا ہے سہرابان کو پک کرتا ہے اور پک کرنے کے بعد دیر سو کلیمیٹر دور جاتا ہے اور اس خدائیزہ کو بھی وہاں سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوتل میں چلتے ہیں وہاں پہ بات کریں گ ساری چیزیں ہوں بھی خدائیزہ اپنا ویڈیو پوسٹ کر کے گاڑی میں بیٹھتی ہے گاڑی وہاں سے روانہ ہوتی ہے اور جیسے ہی گاڑی ہیل بران اور اگول سٹیج یہ اٹھاتے ہیں ایک بار چک کرتے اتنا کہنے کے بات گاڑی روکتا ہے خود بھی اترتا سہرابان بھی اترتی اور پیچھے پیچھے خدائیزہ بھی اتر جاتی اترتی کبھی پہیے کے پاس چک کر رہی تھی کبھی بونٹ چک کر رہی تھی اسے کوئی سمجھ نہیں آرہ تھا کیا ہوا لیکن اسی بیچ جو سہرابان تھی وہ پیچھے سے اس کے پر ٹوٹ پڑتی ساکر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے سہرابان اس کا گلہ کٹ دیتی ہے لاتو بھوسوں سے مارتی ہے دونوں میں کافی ہاتھ فائی ہوتی ہے مردر ہو چکا تھا اس نے قتل کر دیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں دونوں کے چہرے میں تھوڑا بہت فرق لگ رہا تھا لہٰذا اب سہرابان کچھ ایسا کرنے والی تھے جو ساید ایک لڑکی کے لیے روح کپانے والا ہو سب سے پہلے اس چاکو سے اس کے ہوتھوں کو کٹتی ہے اس کی ناک کو پھارتی اس کرنے کے بعد اپنے کپڑے اس خدائجہ کو پہناتی ہے پہنانے کے بعد اپنی گاڑی میں پیچھے چھوڑ دیتی ہے پیچھے کی سیٹ پہ خود کسی دوسرے سادھن سے وہاں سے بھاگتی ہے اور بھاگ کے اپنی ساکر وائفن کے ساتھ اس کے فلیٹ پہ سیفٹ ہو اس بات کو دبائے رکھا لیکن جب یہ بات میڈیا میں آئی تو خدائجہ نے ٹک ٹوک پہ ٹوٹل ساتھ یا آٹھ یا پھر قائدے سے کہہ ہیں تو اگزیکٹ مجھے نہیں آتی لیکن ٹوٹل ساتھ یا آٹھ پوسٹ اس نے کی تھی میں نے ایک کمنٹ کو دیکھا لگ 100-200 کمنٹ ہر ایک ویڈیو پہ ہر ایک پوسٹ پہ آ رہے تھے اور سارے کمنٹ آر آئی بھی تھے اور اتنے کمنٹ اتنی چیزیں کسی انسان کے لیے تب ہی آ سکتی ہیں کہا جاتا کہ کسی بھی سکس کی سکسیت دیکھ نئی ہو تو اس کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے چلنے والا کافیلہ دیکھ لینا تو اگر کوئی لڑکی اس کے پیچھے 500-600 لوگ کمنٹ کر رہے ہیں 100-200 لوگ کمنٹ کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس لڑکی نے انہی 3-4 مہینوں میں کچھ اچیب کیا تھا کچھ اپنا بیس بنایا تھا اور ساید اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا نہ تو آنے والے ٹائم میں خود بھی خوش رکھتی اپنے پریوار کو بھی خوش کرتی بہرحال اس کا اچھا نیچر کی وہ لوگوں پہ بھروسہ کر رہی تھی لوگوں سے ملنے کے لیے تیار ہو جا رہی تھی اور یہ اس کا اچھا نیچر اسے کھا گیا بہرحال اس ور سے اپنی last بسماغی تھی اوپر والا اس کی اچھا پوری کرے اور کچھ کہیں ایسی چیزیں کبھی کبھا آتما کو کچھوڑ دیتی ہیں جب ایسے اچھے لوگ کے ساتھ ایسی گھٹنائے ہوتی ہیں سردہ والے کیش میں مجھے خاص ہمدردی نہیں تھی بڑا کھل کے بتاؤ چونکہ اس لڑکی نے سائچ اپنی مرجی سے چونی تھی آئے دن لڑائی ہوتی تھی لڑائی کانتی یہ ہی تھا اس کو بھی پتا تھا اس نے بقاعدہ مقدمہ بھی درج کر آیا تھا لیکن اس کیس میں اس لڑکی کو کچھ پتا ہی نہیں تھا کس کے ساتھ ہونے والا ہے یہ تو بس انسانیت کا بھروسہ کر گئی تھی اور لاسٹ میں جو اس کی سندرتہ تھی مرتے مراتے اس سندرتہ کو اس لڑکی نے نوچ لیا تو فیلحال یہ تھی پوری کہانی امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور میں نے جو ایک سبد کالا پتھر بولا مجھے نام ابھی نہیں آدھ آ رہا تو میں نے سبجیٹیب بول دیا اس کو کوئی انتھا نہ لے چونکہ آج کے ٹائم میں ایسی ایسی گھٹنائیں ہمارے دیس میں ہو رہی بی دیس میں ہو رہی کہیں قرآن جلائی جا رہی اور ایک لائن بولنا چاہوں گا کہ پیڑام غلط ہوتا ہے تو غلطی شروع کی ہوتی اور شسط غلط ہوتا ہے تو غلطی گرو کی ہوتی جب ایک گرنت جلائے جا رہا تھا تو دوسرے دھرم والے خوش ہو رہے تھے تو آج ان کا جلائے جا رہا تو ادھر والے خوش ہیں اور ایسے ایسے کرتے کوئی بھی دھرم آسور اچھت نہیں رہ گیا کسی بھی دھرم کی کوئی بھی جلنے پہ آپ کو خوش ہوئی ہے تو دن دور نہیں جب آپ کبھی جلے گا تو فیلال یہ تھی پوری کہانی امید اگر پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنا پیاد دیجئے گا تو فیلال اب آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی سے دوسری کہانی کے ساتھ تب تک اچھ رہی گا جائند پند ماتر